مگر یہ کونسی تمہاری سیاست ہے کہ تم کبھی موڈی سے نکاح کر لیتے تو کبھی تیجسوی سے نکاح کر لیتے تم کبھی موڈی کو تین تل لاکھ کہہ دیتے تو کبھی تیجسوی کو تین تل لاکھ کہہ دیتے بیہار کی راجنیتی پر چرچہ ہو اور ایمائیم چیف اسردین اویسی کا ذکر نہ آئے ایسا ممکن نہیں ہے سنبھب نہیں ہے بیہار کی سیاست کو لے کر پچھلے دو دنوں سے میڈیا میں چل رہے قیاسوں پر کل ہی اویسی نے صاف کر دیا تھا کہ نتیش رکنے والے نہیں ہیں وہ اپنے پرانی ٹیم میں شامل ہو کر ہی رہیں گے آج جب نتیش کمار نے راجپال کو اپنا استیفہ سوپا تو اویسی نے 18 مارچ 2023 کے اپنے اس بھاشڑ کا ایک حصہ ساجہ کیا جس میں انہوں نے واضح طور پر نتیش کمار کے اس چریتر کا ذکر کیا تھا کھنڈن کیا تھا اویسی نے کہا تھا کہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ نریندر موڈی دوبارہ دیش کے پردھان منتری بنے ہیں مگر یہ کون سی تمہاری سیاست ہے کہ تم کبھی موڈی سے نکاح کر لیتے ہو تو کبھی تیجسوی سے نکاح کر لیتے ہو ہم بھی نہیں چاہتے کہ 2024 میں دوبارہ نریندر موڈی دیش کا وزیر آزم بنے مگر یہ کون سی تمہاری سیاست ہے کہ تم کبھی موڈی سے نکاح کر لیتے تو کبھی تیجسوی سے نکاح کر لیتے ہو تم کبھی موڈی کو تین طلاق کہہ دیتے ہو تو کبھی تیجسوی آدب کو تین طلاق کہہ دیتے ہو تم کبھی ان سے ولی ماں کر لیتے تو کبھی ان سے عقیخہ کر لیتے ارے آخر تم ہو کیا اپنے بھگوڑے بیدھائکوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی اویسی نے آگے کہا کہ تم بھلے ہی پلٹ جاؤ ہم نہیں پلٹیں گے جو جاتا ہے چلا جائے تم ٹھہر ہوگے یا پلٹ جاؤگے مگر ہم نہیں پلٹیں گے جو جاتا ہے چلا گیا اویسی آگے کہتے ہیں کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں جذبات میں آئے بغیر کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے مگر ایک تمہارا دیوانہ تمہارے لیے لڑتا رہے گا سیمانچل کے لیے لڑتا رہے گا میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں جذبات میں آئے بغیر کہہ رہا ہوں سیمانچل کی جنتہ کو پوری دنیا میرے خلاف کھڑا ہو جائے مگر ایک تمہارا دیوانہ تمہارے لئے لڑتا رہے گا سیمانچل کی لائی بولتا رہے گا لڑتا رہے گا انشاءاللہ اتارا لڑتا رہے گا